بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو گائٹ کروں گے کہ آپ لوگوں نے جو ٹینتھ کلاس کا اردو کا پیپر ہے جو آپ لوگوں کا پیپر اپکمنگ پیپر ہے آپ لوگوں نے اسے ویڈن ٹائم کیسے کور کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے بہت سی ٹیکنکس ہوتی ہیں اب بچے جو ہیں وہ تیاری بہت زبردست کرتے ہیں اور ڈیریکٹ پیپر دینے چلے جاتے ہیں اور ٹائم مینیج نہیں کر پاتے اور جب وہ پیپر سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ لکھتے جاتے ہیں ٹائم کو بھی اتنا فوکس نہیں کرتے اگر کریں بھی تو انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس کو کتنا ٹائم دینا چاہیے تھا اس وجہ سے بچوں کا پیپر جو ہے وہ یا انکملیٹ رہ جاتا ہے اگر کملیٹ کر بھی پاتے ہیں تو وہ ان کے مارکس کے کوسٹن کے مارکس کے حوالے سے انہوں نے پروپر جو ہے ان کو لینٹھ نہیں دی ہوتی کسی کو زیادہ دی ہوتی کسی کو کم تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے مارکس میں اچھے نہیں آتے اور پھر بچے کہتے ہیں ہم نے پیپر بہت اچھا کیا تھا تیاری بہت اچھی تھی پر مارے مارکس میں اچھا ہے اس لئے آپ لوگوں کو اس میں گائیڈ کروں گی کہ آپ لوگوں نے کیسے جو ہے وہ پیپر ٹائم پر کملیٹ کرنا ہے اور اچھے مارکس کیسے سکیور کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات جب آپ لوگ کو پیپر ملے تو آپ لوگوں نے بلکل جو ہے وہ سلو سپیڈ سے سٹارٹ نہیں کرنا بچوں کی بہت بڑی عادت ہے پیپر ملتے ہیں ملتا ہے تو دکھنا شروع کرتے ہیں بہت آرام ارام سے اچھے اچھے طریقے سے اپنے طرف سے بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس چکر میں پھر جب سینٹر میں جب پیپر کے میڈ میں آتے ہیں یا پیپر کے انڈ میں آتے ہیں جب ٹائم دیکھتے ہیں کہ ٹائم تو بہت تھوڑا رہا گیا اور میرا پیپر بھی بہت بڑا ہے پھر ایسی سپیڈ مارتے ہیں کہ پیپر میں سٹارٹ میں جو اتنا اچھا امپریشن ہوتا ہے انڈ میں اتنا ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو بیلنس رکھیں سپیڈ جو آپ کی نورمل اچھی سپیڈ ہے اسی سے سٹارٹ کریں اور انڈ تک اسی کو لے کچھنیں تاکہ آپ کا پیپر ایک جیسا لگے سٹارٹ میں نیٹ اور انڈ پر رف مک لگے آپ لوگ کا پیپر ٹائم پہ کمپلیٹ ہو اچھے جو ہے وہ زبردست ٹائمیں کے ساتھ کمپلیٹ ہو تو اس کے لئے میں آپ لوگ کے لئے ٹائمیں ڈیویں بنائی ہے بہت غور سے دیکھیں جن آپ دیکھیں ٹائم کلاس کا پیپر ہے مارک سکسٹی ہیں آپ لوگ کے سبجیکٹیو ٹائپ کے ٹائم جو ہے ٹو آرز ٹین مینٹس ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈیوان تھرٹی مینٹس آپ لوگ کے ٹوٹل ہوئے اب ترطیب سے دیکھتے جائیں جناب اس میں آپ لوگ کو آرڈر بھی چینج کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جیسے آپ کو پیپر کوسٹن آتا جا رہا ہے آپ اسی طرح سوال کرتے جائیں جو شورٹ کوسٹن ہیں یعنی کہ جو زیادہ لیمتھی ہیں ان کو انڈ پہ رکھیں جو شورٹا انہیں پہلے اٹیمٹ کریں جیسے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں نظم کی تشریح غزل کی تشریح تباز کی تشریح چلائیے آپ لوگوں نے سٹارٹ میں کر لیا مقتصر سوالات کے جوابات اس کو بھی پہلے کرنا ہے آپ لوگوں نے سبق کا خلاصہ بھی پہلے کرنا تلخیص نوے سے بھی آپ لوگوں نے پہلے رکھنی ہے مضمون نوے سے جو ہے لیندھی ٹوپک ہے جس میں آپ لوگ جتنی لیندھ دینا چاہیں وہ آپ لوگوں کے لئے کم ہے تو اس لئے اس کو انڈ پہ رکھیں تاکہ آپ لوگ ریلیکس ہوکے اس کو اٹیمٹ کرتے رہیں کہ جنابہ میں نے اس کے پیچھے اس کے بعد کوئی کوسٹن اٹیمٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا کہ آرڈر کیا ہے انڈ پہ مضمون نوے سے ہی رکھیں ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ لیں مختصر سوالات کے جوابات اور تلخیصوں میں اسی پہلے کرنے چاہتے ہیں تو پہلے کر لیں پہلے یہ تین کر لیں باقی ساتھ ساتھ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے جس مضمون میں اسی انڈ پہ رکھیں باقی جو ہے آپ لوگ دیکھنے کیسے آپ لوگ لے کے چلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے شیٹ ملتے ہی سب سے پہلے آپ لوگوں نے مارجنلائز نہیں لگا نہیں اس کو جس ایسے فولڈ کر لیں ٹھیک ہے مارجنلائز میں بلکل بھی ٹائم ویس نہیں کرنا اوڈو کا پیپر بہت جو ہے وہ اس میں ٹائم کیمٹ لی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے شیٹ ملتے ہی اسے فولڈ کر رہی ہے سٹارٹ کر دینا ہے سبجیکٹری ٹائپ اور سارا جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کیسے اس کی ہیڈنگ ذرا بنا کے اچھے طریقے سے اٹیمٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو فل مارکس ہیں سب سے پہلے دیکھیں نظم کی تشریح ہے سکس مارکس ہیں ٹو پلس ٹو پلس ٹو ٹھیک ہے ہو سکے ہیں ہر شیٹ دو نمبر ہے ٹھیک ہے غزر کے فور مارکس ہیں ٹو پلس ٹو دو شیٹر دو نمبر ہے تو دو نمبر کو آپ لوگ کے پیچھے آپ لوگ دو دو پیجز تو نہیں کور کریں گے اقل مندی بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کم از کم ایک پیج تک تشریح کریں میں آپ لوگ کو پروپر جو ہے وہ کمپلیٹ پیپر صالت پیپر دکھاؤں گی اس ٹائمینگ ڈوین کے اکورڈنگ جو ہے وہ فلفل کرے گا اور لیندھ بھی اس کے حوالے سے ہوگی ٹھیک ہے اور اچھا جی اس کے بعد دیکھیں اور لائنز دیکھیں یا فور ٹو فائف لائنز کر لیں یا آپ دو دو پیسجز کر لیں ٹھیک ہے یعنی پانچ پانچ لائنز کا دو پیسجز کر لیں اور وہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈیٹیل اس میں لکھ لیں بہت انف اس کی ڈیٹیل ہے اب اس کو اتنا لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اکتباز کی تشریح ہے دیکھیں فائف فائف مارکس ہے فائف مارکسی تشریح ہے فائف مارکسی جو وہ اس کی ڈیٹیل ہے اکتباز حوالہ مطن وغیرہ جو ہوتی ہیں اور تو ٱھینک سوی نصر پارے کی تشریح sorry دو نصر پارے ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی تشریح كم مارکسی 71 image اس بالدک Zelda این سی نمی نے دنیفر ہے بہت اثر عبدات کے جو یہ باتو مارکسی ز評 Idea deine موz وہ طریقہshelf تشریح کی طریقہ اس کا آنسر لکھیں کیونکہ اس میں تھوڑی پریزنٹیشن بھی آئے گی تو آپ لوگ ٹونٹی منٹس لے لیں یا ایسا کر لیں پندرہ منٹ میں شورٹ کرسن اگر آپ کر سکتے ہیں تو پچیس منٹ اکتباز کی دشریم میں منیج کر لیں ٹھیک ہے اپنی رائٹنگ کے حساب سے سپیڈ کے حساب سے آپ لوگ دیکھ لیں سبقہ خلاصہ پانچ نمبر کے ہے پندرہ منٹ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے ایک ون اینڈ ہاف پیج کا یا ٹو پیجز کا آرام سے پندرہ منٹ میں کور ہو جاتا سب مضمون نویسی سے پہلے دیکھ لیتا ہے تلخیز نویسی آپ لوگوں نے کرنی ہے دس مارکس کی ہے ٹونٹی منٹس ٹین مارکس کے حوالے سے انف ہے ٹو ٹو ٹری لائنس کی جو ہے وہ ایچ فسن جو ہے وہ آپ لوگوں نے آنسر کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کہیں پہ مارکس ٹائم زیادہ لگ رہا ہے کہ جناب آپ اسے ٹونٹی منٹس میں نہیں پندرہ منٹ میں کر سکتے ہیں اس کو بھی پندرہ منٹ میں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ ایکسٹرہ منٹس جو ہے دوسرے کے ساتھ کر لیں جو آپ لوگوں کو لگتے ہیں آپ لوگ اس میں ٹائم زیادہ لیں گے مضمون نویسی پندرہ نمبر کا سب سے ہائیس مارکس کا جی کوسچن ہے تھرٹی فائی منٹس یا فورٹی منٹس لازمی اس کے لئے آپ نے اینڈ پر بچا کے رکھنے آئے اس میں آپ نے فائیو تو سکس پیجز سیون پیجز جتنے بھی آپ لوگ اس ٹائم میں لکھ پاتے ہیں اتنے پیجز آپ لوگوں نے لکھنے ہیں کوشش کریں کم از کم سیون یا سکس پیجز لازمی کور ہوں اور آپ لوگ جو ہے وہ اس میں مضمون کور کر پائیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے یہ ہے کہ آپ نے زیادہ جو ہے وہ پریزنٹیشن اس کو دے لیا جو سبجیکٹیو ٹائپ کوسچنز ہیں جس میں اگزیمنر نے اپنی مرضی کے مارکس دینے ہیں فور اگزیمپل مضمون نویسی ہو گیا اس میں اگزیمنر اپنی مرضی سے مارکس دے گا اس کی پریزنٹیشن زبردست لے کے جائیں ٹھیک ہے سبق کے خلاص اس کی پریزنٹیشن صرف سٹارٹ میں ہیڈنگز میں آئے گی باقی آپ لوگوں نے جس رائٹ آٹ کرنا ہے اس کی بھی پریزنٹیشن پر فوکس کرنا ہے اکتباز کی تشریح کی پریزنٹیشن پر فوکس کرنا ہے نظم اور غزل کی تشریح کی ہیڈنگز بھی اچھی طریقے سے بنانے ہیں مختصر سوال لات کے جواب بات اور چلکی اگر آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آنسر بلکو کریکٹ دیں گے تو اگزیمنر آپ کو فل مارکس دے گا ٹھیک ہے آپ لوگ اس ٹائم مینجمنٹ کے مطابق جائے پیپر کریں آپ لوگ کا پیپر ویدن ٹائم کمپلیٹ ہوگا اچ ویڈیو کا ضرور ویٹ کیجئے گا اسے ضرور دیکھیں گا اس میں آپ لوگوں کو پریزنٹیشن کے حوالے سے بہت زبردست ویڈیوز بتاؤں گی